ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں چو سائیڈ ابھی میں آپ کو خبر دینے والا ہوں شمون عباس کے حوالے سے انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو دیا اور انٹرویو کے اندر انہوں نے کافی زیادہ دلچسپ باتیں بتائیں اور وہ باتیں کیا ہیں آئیے آپ کے ساتھ تفصیل میں ڈسکس کرتے ہیں شمون عباسی حال ہی میں ایک آن لائن شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے شو بیس کے متعد فنکاروں کو مشورت دیئے شمون عباسی نے شو میں اپنی سابقہ بیوی ہمائمہ ملک کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمائمہ ملک ایک بلند سوچ اور بلند نظریہ رکھنے والی خاتون ہے انہوں نے ہمائمہ کو کام پر توجہ مرکوز رکھنے کا مشورہ بھی دیا تھا شمون عباسی نے عدکار شان کے سینما میں بھارتی فلموں پر پبندی لگنے کے مطالبے پر کہا کہ وہ شان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ سینما میں بھارتی فلموں پر پبندی لگائیں تو پھر ان کے نعم البدل میں لوگوں کو اپنی فلمیں دکھائیں تاکہ سینما چلتے نہیں کیونکہ سینما ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے آرٹ کی کوئی سرحد کوئی تفریح نہیں ہوتی لہٰذا دونوں ممالک کے درمیان آرٹ کی تفریح کو ختم کریں شو کے دوران شامون عباسی نے بتایا کہ ہمائیوں سعید کو شو بیز انڈسٹری میں بریک انہوں نے دیا تھا شامون عباسی نے بتایا کہ ہمائیوں سعید پہلی دفعہ میری تیلی فلم سے سکرین پر لوگوں کے سامنے آئے میویش حیات کو تمغہ امتیاز ملنے کے بارے میں شامون عباسی نے کہا کہ انہیں تمغہ امتیاز عدکاری پر نہیں بلکہ پرسنالیٹی شخصیت پر ملا ہے عدکاری شامون عباسی نے شو میں انکشاف کیا کہ ماہرہ خان نے اپنی پہلی فلم بول سائن کرنے سے پہلے مجھ سے مشوہ لیا تھا کہ مجھے یہ فلم کرنی چاہیے یا نہیں اور میں نے ان کو اس کے بارے میں مشوہ دیا تھا انہیں نے تفصیل میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں اس وقت شاہستہ وادی کی مارننگ شو میں تھے فلم بول کے حوالے سے ہمائمہ کو بھی فون آیا تھا بریک کے دوران ماہرہ خان نے کہا کہ مجھے بھی فون آیا ہے تو کیا میں یہ فلم کروں یا نہیں کیونکہ مجھے فلم کے بارے میں کچھ نہیں پتا میں تو ویجے ہوں لہٰذا میں نے ماہرہ خان کو کہا کہ آپ یہ فلم اس لیے کریں کیونکہ شویب منصور جیسا نام ہے ہی نہیں پاکستان میں وہ جو بھی آپ سے کروائیں گے بہتر ہی کروائیں گے اس کے بعد ماہرہ خان کی بول کے ذریعے فلموں میں انٹری ہوئی شاہمون آباسی نے بتایا کہ خلیل الرحمن کمر بھارتی پائلٹ ابھی نندن پر فلم بنا رہے ہیں اور اس فلم کے لیے انہوں نے مجھے پیشکش کی تھی لیکن میں نے منع کر دیا جس پر خلیل الرحمن کمر نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں کیا میں آپ کے پیر پکروں آپ کے پاس آ کر کہ آپ یہ فلم کر لیں انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی جس پر میں نے خلیل صاحب کو کہا کہ آپ بڑی شخصیت ہیں یہ خلیل صاحب کا پیار ہے کہ جس طرح